دوستو میں راہل بھوچ اس بات کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ 2019 کی عید جو ہے ہم سب کے لئے یادگار ہونے والی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ بھائی جان سلمان کھان اور علی عباس زفر the director لے کر آ رہے ہیں اپنی تیسری فلم ساتھ میں جس کا نام ہے بھارت بھارت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس فلم میں سلمان کھان جو ہے وہ الگ الگ زندگی کے پڑھاؤ سے گزریں گے مطلب ان کا character اور اس میں سلمان کھان کو ہم الگ الگ shades میں دیکھیں گے finally ایک بہت ہی interesting اور چٹپٹی بات پتا چلی ہے دوستو اس فلم میں سلمان کھان کا جو character ہے اس کی جرنید دکھائیں گے 18 سال سے لے کر 70 سال تک کی یعنی کہ ہم بھائی جان کو ایک 18 سال کا نویوک بھی دیکھیں گے ہم ان کو 25 سال کا ایک جوان مرد بھی دیکھیں گے اور 70 سال کا ایک وردی ویکتی بھی دیکھنے والے ہیں جی ہاں دوستو اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ vfx سے possible ہوگی vfx اس میں وہ لوگ کریں گے دوستو جنہوں نے شارو خان کی فین میں شارو خان کے لیے vfx use کیا تھا علی عبا زفر نے بولا ہے یہ بات دوستو کی میں نے جو script ہے وہ pen down کر لی ہے finalize ہو چکے script اب جو ہے pre production چلے گا اس فلم کا pre production بہت زیادہ important ہوتا ہے main ہوتا ہے اور ہاں اس فلم کی shooting سے پہلے بھائی جان کو تھوڑا weight lose بھی کرنا پڑے گا اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کی بھائی جان کو زیادہ make up نہ کرا جائے vfx کے دوارہ جو ہے بھائی جان کو young دکھایا جائے بھائی جان کو middle age man دکھایا جائے اور بھائی جان کو جو ہے ایک وردی ویکتی دکھایا جائے واو دیکھو جو میں بول رہا ہوں دوستو یہ ایک دم صحیح ہے کیونکہ علی عبا زفر نے خود یہ بات بولی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے نیچے کے comment section کا استعمال کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کی بھائی جان کو آپ ایک 18 سال کے نویوک کے روپ میں جب دیکھیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا پلس آپ کو جب وہ بھائی جان کو آپ جب 70 سال کے جو وردی ویکتی کا کیریکٹر ہے اس کو دیکھیں گے تب آپ کا کیا کہنا ہوگا جو بھی کہنا ہے نیچے کا comment section پوری طریقے سے آپ کا ہے آپ کے لئے dedicated ہے استعمال کیجئے اور مور چکپٹی اپڈیٹس کے لئے وارچ چینل فلمیارا وید راہول بھوج